دولت ہر نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ساٹ بابن فی البنائی والخراب عمارت بنانا غیر ضروری بلنگ وغیرہ تعمیر کرنا کیسا ہے حدثنا ابو کری بن حدثنا ابو معاویت عن العمشان نبی سفریان عبداللہ بن عمر قال مرہ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ماہذا فقلت خص لنا وہا نحن نسلحو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارل امر الا اعجل من ذالک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سروایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اس حال میں کہ ہم اپنے ایک جھوپڑے کی مرمت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے ہم نے عرض کیا ہمارا مکان پرانا ہو گیا ہے بوسیدہ ہو گیا ہے ہم اس کو درست کر رہے ہیں اس کی مرمت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تو دیکھتا ہوں کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ جلدی ہے یعنی موت اس سے کہیں زیادہ جلدی آنے والی ہے پھر ایسا مکان بنانا کیا ضروری ہے جس میں زیادہ تکلف ہو ضرورت کے مطابق خانس پونس کا مکان کافی ہے حدیث میں خس کا لفظ ہے جو لکڑی سے بنتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھوٹے مکان پر آپ نے نکیر فرمائی اور ڈرائیا کہ موت اس سے جلدی آنے والی ہے اس سے زیادہ قریب ہے تو بڑی بڑی امانتیں بنانا کیسا ہوگا مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے اور بقدر ضرورت سامان پر قناعت کرے اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت مکان بھی ہے سر چھپانے کے لیے گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے مکان چاہیے ٹھکانہ چاہیے رہنے کے لیے گھر چاہیے لیکن گھر بھی زیبائش آرائش اور بہترین ڈکریشن کا ضروری نہیں ہے بس بنیادی ضرورت انسان کی سر چھپانا ہے بارش سے بچنا ہے سردی اور گرمی سے بچنا ہے اس کے لیے بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہو اتنا مکان بنائے اور زیادہ مکان میں مال و دولت خرچ نہ کرے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے اور ایک دن اس دنیا کو رخصت کرنا ہے اس سے رخصت ہو جانا ہے چھوڑ کر چلے جانا ہے لہٰذا اگر کوئی گھر بھی بنائے تو اس کو اجازت ہے گھر بنانے کی لیکن اس میں اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہو اتنا ہی گھر بنائے اور زیادہ پیسہ مٹی میں ضائع نہ کرے گھر بنانے میں اس کی اس حدیث شریف میں تاقید کی جا رہی ہے جبکہ دور حاضر میں یہ دکھا جا رہا ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ گھر تو بنایا جائے لیکن ایسا گھر بنایا جائے اس کی دیواریں ہوں اصطرگاری وغیرہ کرنے کے بعد ضرورت کی حد تک لیکن حدیہ ہو گئی ہے کہ آج موجودہ جو مسلم معاشرہ ہیں گھر بنانے میں بیڑنگ بنانے میں اتنا زیادہ پیسہ اس میں لگا رہے ہیں سرف کر رہے ہیں بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو فرش ہیں یعنی جو شیلو وغیرہ کے جو پتر آتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے پتر آتے ہیں تو اس میں آسکر بھاری بھاری مہنگے سے مہنگا جو ہے فرش گھروں میں کروایا جا رہا ہے جبکہ پر اسکوار فٹ ساڑھے تین سو روپے سے لے کر پر اسکوار فٹ دیڑھ ہزار روپے تک ہے یہ دو ہزار سولہ جنوری کی بات میں ارض کر رہا ہوں کہ سولہ سو ساڑھے تین سو یعنی پتیس روپے سے پائنٹیس روپے سے لے کر دیڑھ ہزار روپے تک سکوار فٹ کا جو ہے پھتر جو ہے اویلے بولے اور آسکر لوگ جو ہے ساڑھے تین سو ہزار سات سو اس قسم کے جو ہے پھترے وغیرہ جو ہے اپنے گھروں میں لگوا رہے ہیں اور فرش کروا رہے ہیں اور جو ہے جو گھروں میں جو ڈیکوریشن وغیرہ جو کروایا جاتا ہے آہ کچھ آج کل کچھ بول رہے ہیں اس کو جیسا کہ فائی سٹار وغیرہ جیسے ہوتے ہیں جی تو اسی نوعیت کا اسی قسم کا جو ہے گھروں میں تعمیر کروای جا رہی ہے جبکہ آپ جو فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے دنیا ختم ہونے والی ہے لہٰذا سیدھا سازہ گھر جو ہے بنانے کا حکم ہے گھر بنانے میں ہر سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہیے بلکل غیر ضروری ڈیکوریشن جو ہے کروایا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے گھروں پر فخر کیا جا رہا ہے کہ میرا گھر تمہارے سے اچھا ہے میرا گھر تمہارے سے اچھا ہے اور یہاں تک بھی دکھا جا رہا ہے کہ اول سٹی میں نیو سٹی متعلق بناتے ہی ہیں بسے گھر اول سٹی میں بعض ہمارے مسلمان بھائی حضرات ایسے بھی ہیں کہ اللہ انہیں انہیں توفیق دے کہ حالانکہ دس لاکھ میں بھی مکان بن سکتا ہے لیکن دس لاکھ کی جگہ ایک کروڑ سوہ کروڑ روپے جو ہے اس میں لگوا کر گھر جو ہے بنایا جا رہا ہے یعنی مہینے سے مہنگا کر بنایا جا رہا ہے جو کہ نیو سٹی میں عام طور پر ایسے گھرہ ہوتے ہیں ویسے گھرہ آج کار اول سٹی میں بھی جو ہے لوگ بنا رہے ہیں یہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے اس سے باز آ جائے بہرحال غیر ضروری پیسہ اگر خرچ کریں گے ایک قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا مالو دولت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کم آیا اور کہاں خرچ کیا لہٰذا ایسی جگہ خرچ کرنا چاہیے جہاں خرچ کرنے پر انسان کو عجر و ثواب ملے گھر بھی ایک بنیادی ضرورت ہے لیکن غیر ضروری اس میں خرچ نہیں کرنا چاہیے بس سر چھپانے کے لیے بارش اور سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت ہے وہ ٹھکانہ حضب ضرورت کافی ہے حدیث نمبر 4161 حدثنا عباس بن عثمان دمشقی حدثنا الولید بن مسلم بن مسلم بن عبدالعالم بن ابی فرواتہ حدثنا اسحاق بن ابی طلحتہ نانسن قال مرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبت على باب رجل من الانسار فقال ما هذه قال قبت بناها فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مال يكون هاکذا فهو وبال على صاحبه یوم القیام فبلغ الانساری ذلك فوضعها فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فلم یراها فسأل عنها فأخبر انہو وضعها لما بلغه عنکا فقال یرحمه اللہ یرحمه اللہ حضرت نصر رضی اللہ عنہ اس سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری صحابی کے دروازے کے پاس ایک قبے کے پاس گزرے یعنی ایک گول مکان کے دروازے پر سے گزرے جو ایک انساری کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے ارس کیا گول بنگلا ہے جس کو فلان شخص نے بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال ایسی چیزوں میں خرچ ہو وہ قیامت کے دن اس کے مالک پر وبال ہوگا یہ خبر اس انساری صحابی کو پہنچی جن کا یہ مکان تھا انہوں نے فوراں اس کو گرا دیا یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت تھی جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ جو مال بھی اس طرح خرچ کیا جائے گا غیر ضروری تعمیرات میں بلڈنگز اور فخر و مباہت کے لئے وہ قیامت کے دن مالک پر مال و دولت والے پر وبال ہوگا الٹا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فوراں مکان گرا دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کو وہ گول بنگلہ نہیں دکھائی دیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے ارس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کی خبر جب مالک مکان کو پہنچی تو انہوں نے فوراں اس گھر کو گرا دیا ڈھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے اللہ ان پر رحم کرے دو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے حق میں دعا فرمائی بہرحال بتلانہ مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری پیسہ خرچ کرنا تعمیرات میں جو کہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس لئے تعمیرات میں غیر ضروری چیزوں میں پیسہ خرچ کر کے انسان کو اللہ کی عذاب کو دعوت نہیں دینا چاہیے قیامت کی دن ایک ایک پائی کا ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا اس لئے سنجھ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے ایسی چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے جہاں پر وہ کام آ سکے مکانات بنانا غیر ضروری تعمیرات کرنا منا ہے البتہ اگر کوئی اللہ کی خوشنودی کی خاطر کہیں مسجد کی ضرورت ہے مسجد تعمیر کر دے کہیں سرائے خانے کی ضرورت ہے مسافروں کے ٹھہرنے کے لئے یا مدرسے کے لئے امارت کی ضرورت ہے دین کے کامکاج کے لئے اگر کسی امارت کی ضرورت ہے تو وہاں خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہ خرچ اس کے لئے قیامت کے دن عجر و ثواب کا باعث ہوگا وہ اس کے لئے قیامت کے دن کام آئے گا وہاں پوچھ نہیں ہوگی اس میں بھی ضرورت کا خیال رکھے کہ لوگوں کے درمیان اپنی بڑائی بیان کرنے کے لئے یا اپنا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لئے اپنے آپ کو صاحب دولت ظاہر کرنے کے لئے بہترین شاندار امارتیں نہ بنائے بلکہ حسب ضرورت جس سے ضرورت پوری ہو سکتی ہو کام نکل جا سکتا ہو ایسی تعمیر کرائے تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بہا سٹھ حدثنا محمد بن یحیاء حدثنا بن عائمین حدثنا اسحاق بن سعید ابن عمر بن سعید ابن العاصی عن ابیہ سعیدنان ابن عمر قال لقد رائیتنی معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائت بیتن یکننی من المطری و یکننی من الشمس ما آعاننی علیہ خلق اللہ تعالی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے انہوں نے فرما میں نے اپنے آپ کو دیکھا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا میں نے ایک کوٹری بنا لی تھی جو بارش اور دھوب سے مجھ کو بچاتی اور اس کے بنانے میں اللہ کی مخلوق نے میری مدد نہیں کی تھی یعنی معمار اور مزدور وغیرہ نہیں آئے تھے میں نے خود اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا مکان تعمیر کر لیا تھا جس سے میں بارش سے بچا کرتا تھا جس میں رہ کر اور سورج کی گرمی تپیش حرارہ سے میں اپنی حفاظت کرتا تھا بہرحال بحسب ضرورت حسب ضرورت بقدر ضرورت مکان بنانے میں سر چھپانے کے لیے مکان بنانے میں کوئی گناہ نہیں ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے البتہ غیر ضروری تعمیرات رہنے کے لیے ایک مکان کافی ہے لیکن چار چار مکان بنایا جا رہے ہیں یہ توقل کے اور تقویٰ و پرہزگاری کے خلاف ہیں حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ترسٹھ حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا شریکن نبی اسحاقان حارثت ابن مضرر بن قال اتینا خبابا نعودوه فقال لقد طال السقم ولولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تتمنو الموت لتمنيتوه وقال ان العبد لیؤجرو فی نفقته کلیہ اللہ فی التراب او قال فی البنا حارثہ بن مضرب سے روایت انہوں نے فرمایا ہم خباب رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کرنے کے لیے آیت انہوں نے فرمایا البتہ تحقیق کے میری بیماری طویل ہو گئی دراز ہو گئی ایک عرصے سے آپ بیمار تھے آپ نے فرمایا کہ مرس کا سلسلہ طویل ہو گیا اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ تم موت کی تمنہ نہ کرو تو ضرور میں موت کی تمنہ کرتا یعنی بیماری سے آپ اکتا گئے تھے بیزار ہو گئے تھے آپ فرماتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنہ عارضو کرنے سے مصیبت آنے پر موت کی تمنہ کرنے سے آپ نے منع فرمایا اگر آپ منع نہ فرماتے تو اس بیماری کی وجہ سے میں تو بیزار ہو گیا تھا ضرور میں موت کی تمنہ کرتا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد مبارک کا پاس و لحاظ اتنا تھا کہ مصیبت برداشت کرتے مرض میں رہنے کے باوجود آپ نے موت کی تمنہ نہیں کی اس کے بعد آپ نے فرمایا یقیناً بندے کو اس کے تمام خرچے کا عجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے مگر وہ خرچ جو مٹی میں لگایا جاتا ہے یعنی بندہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ کی رحمہ خرچ کرتا ہے دین کے کاموں کے لئے خرچ کرتا ہے حتیٰ کہ اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے وہ نفقہ بھی عجر و ثواب کا باعث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں سب سے بہترین صدقہ افضل صدقتین سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہو تو جو کچھ بھی بندہ خرچ کرتا ہے اس کا اللہ کے پاس عجر و ثواب ملتا ہے البتہ جو بندہ غیر ضروری مکانات کی تعمیر میں پیسہ خرچ کرتا ہے غیر ضروری عمارتیں تعمیر کرتا ہے تو اس کو اس کا کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا بے ضرورت مراد ہے یہاں پر بلا ضرورت رہنے کے لئے ضرورت ایک مکان سے پری ہو جاتی ہے لہٰذا ایک مکان بنانا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک حدیث شریف میں گزرا کہ مال اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر کسی کے پاس مال ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جائے تو اس کے لئے مال فضیلت کا باعث ہے اچھی چیز ہے لیکن جو مال جمع کر کے رکھ لے اور بخالت کرے ایسے شخص کے لئے مال و دولت بہتر نہیں ہے البتہ جو سخی ہے سخاوت کرنے والا ہے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والا ہے ایسے شخص کے لئے مال بہتر ہے جبکہ وہ مال کا صحیح استعمال کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرے یہ بھی فرمایا کہ جو پیسہ غیر ضروری امارت میں خرچ ہوتا ہے اس کا ثواب نہیں ملتا البتہ اگر ضرورتاً بنائے جیسے آج کل دیہات وغیرہ میں بعض گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں پر نماز پڑھنے کے لئے مسجد نہیں ہے اگر ایسے مقامات پر مسجد بنائے یا کوئی مزرسہ تعمیر کرے یا کوئی سرائے خانہ بنائے یا کوئی یتیم خانہ تعمیر کرے تو اس کا ضرور اس کو عجر و ثواب ملے گا حدیث نمبر چاہتر